ڈیو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں بات کریں گے پنجاب ایجوکیشنل انڈورمنٹ فنڈ سکولرشپ دو ہزار بائیس کے حوالے سے جو کہ سندھ کے طلبہ اور طالبات کے لیے اناؤنس کی گئی ہے یعنی کہ ایسے سٹوڈنٹس جو سندھ کا ڈامی سائل بکتے ہیں تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے یہ تمام تب اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ تمام تب اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسیس میں مل سکے سکرین پر باب لوگ پنجاب ایڈوکیشنل انڈورمنٹ فنڈ سکالوشپ کے حوالے سے نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں اس نوٹیفکیشن کے مطابق سندھ کے ٹیلینٹیڈ اور مستحق طلباب طالبات سے دبخواستے مطلوب ہیں ایسے طلباب طالبات جنہوں نے میٹرگ یا انٹرمیڈیا سالانہ امتحان دوہزابی کس سندھ کے سب غابی تعلیم ادافعوں سے پاس کیا اور مندب جازیل شبائد پر پورے اتوے ہوں سب سے پہلے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انسکنڈری ایڈوکیشن سندھ کے زیبے تمام منقید ہونے والے سالانہ امتحان بے میٹرگ یا انٹرمیڈیٹ دوہزابی کس میں کم از کم سکسٹی پرسین نمبر حاصل کیوں ہوں یعنی کہ ایسا سٹوڈنٹ جس نے سندھ بورڈ کے زیبے تمام ایگزام دی ہیں اور اس کے میٹرگ یا انٹرمیڈیٹ میں سکسٹی پرسین نمبر ہیں تو وہ اس کے لئے اپلائی کاف سکتا ہے اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ نے میٹرگ یا انٹرمیڈیٹ کسی سب کا بھی تعلیمی دعبے سے پاس کی ہو اس کے بعد ایسے سٹوڈنٹس اپلائی کاف سکتے ہیں جو سب سے سندھ کو ڈامی سائل بکھتے ہیں کسی بھی کل وقتی بھی جسٹر تعلیمی دعبے میں داخل ہوں یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے میٹرگ یا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر لی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا کسی تعلیمی دعبے میں ہونا لازمی ہے والدین کی کل مہانہ آمدن تیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو اس کے ساتھ ہی گریڈ ایک سے چار کے سرکاری ملازمین کے بچے اپلائی کاف سکتے ہیں اور سرکاری ملازمین کی مہانہ آمدن تیس ہزار روپے ہے اگر آمدن کا ذریعہ سبیف تنخواہ ہے اس کے بعد دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سیویلین کے بچے اپلائی کاف سکتے ہیں اور اس کے لئے آمدن کی کوئی شرط نہیں ہے کہ کتنی ہونی چاہیے اس کے بعد موجودہ تعلیم سکالرشپ میں پہلے سے کوئی بھی وظیفہ حاصل نہ کر رہے ہوں اس کے ساتھ ہی طلبہ اور طالبات کے لئے سپیشل کوٹہ تعلیم سکالرشپ بھی مختص کیا گیا ہے ایسے طلبہ اور طالبات جو مندب جازیل کیسی بھی کیٹاگریستے تعلق بکھتے ہیں تو وہ سپیشل کوٹہ تعلیم سکالرشپ کے لئے بھی دبخواست جنے کے احل ہیں سب سے پہلے یتیم طلبہ اور طالبات وہ طلبہ اور طالبات جن کے والد وفات پا چکے ہیں گریڈ ایک سے چار کے سرکاری ملازمین کے بچے اقلیتی مذاہب سے تعلق بکھنے والے طلبہ اور طالبات سپیشل طلبہ اور طلبہ یعنی جو معذور طلبہ اور طلبہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سیویلین کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں طلبہ اور طلبہ اپنے ادارے کا انٹین نمبر اور ادارے کے سر براہ کا سی این ایسی نمبر دیں گے اس کے بغیر کوئی بھی فارم قابل قبول نہیں ہوگا اگر بات کریں کہ اس کالشپ کے لیے اپلائی کرنے کی لاسٹ دیٹ کیا ہے تو اپلائی کرنے کی لاسٹ دیٹ پندروہ اپیل ہے پندروہ اپیل تک آپ لوگوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر بات کریں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کے استعمال کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پیف کی ویبسٹ پر جانا ہوگا www.piv.org.p کے اس ویب سیٹ پر موجود آپ لوگوں کو اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہوگا اور فیل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے متعلقہ آفیس میں سبمیٹ کروانا ہوگا یہ تھی سکولرشپ پرگرام سے مکمل اپ ڈیٹ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے انسر دیے جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹ اسے فائدہ حاصل کر سکیں مزید ہما بھی اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا خیال بکے گا اللہ حافظ